جیم ایم سپریمو شیبو سورین کو دلی لے جانے کی تیاری پوری کر لی گئی ہے دشوم گروہ شیبو سورین کورونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں جس کے بعد سے انہیں ڈاکٹروں کی نگرانی میں رانچی کے میدان تھا اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں سے اب گروہ جی کو دلی لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے رازدھانی ایکسپریس سے شیبو سورین کو دلی لے جایا جائے گا بتا دے کہ گروہ جی کورونا سنکرمت ہے اور فیلحال وہ رانچی کے میدان تھا اسپطال میں بھرتی ہیں انہیں رانچی سے بوکارو لے جایا جائے گا اور پھر وہاں سے وہ دلی کے لیے روانہ ہوں گے بھوگنیشو اور دلی رازدھانی ایکسپریس میں اس کے لیے الگ سے ایک بوگی لگائے جانے کا انتظام کیا گیا ہے بوکارو سٹیشن پر ریلوے ادھیکاری SDO SP سمیت کئی ادھیکاری موجود ہیں اور تیاریوں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں جیمیم سپریمو شیبو سورین کو اب دلی ویدانتہ اسپطال میں شفٹ کیا جائے گا پتہ دے کہ رانچی کے میدانتہ میں بھرتی جو امیم سپریمو شیبو سورین کی طبیعت بگڑ گئی ہے گرو جی کو گرو گرام کے میدانتہ اسپطال میں بھرتی کرانے کو لے کر اسپطال پرابندھن تیاری میں جھٹا ہوا ہے دو دن پہلے شیبو سورین کورونا پوزیٹیو پائے گئے تھے اس کے بعد وہ ہوم آئیسولیشن میں تھے ان کی طبیعت بگڑی جس کے بعد انہیں ڈاکٹروں کی نگرانی میں میدانتہ میں بھرتی کر آیا گیا ہے اس بیچ آپ کو بتا دے کہ سرکشہ انتظاموں پر نظر بنائے ہوئے ہیں سلی ڈی ایس پی چندر شکھر آزاد اس کے علاوہ عرمان جی تھانا پربھاری خود موقع پر موجود ہیں اور دکھ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی عویناش جڑ رہے ہیں موقع پر موجود ہیں ہم سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ کیا تیاری چل رہی ہے دشوم گرو کو دلی شفٹ کرنے کو لے کر ضرور دیپاک ابھی اس وقت میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں جو گتی ویدھی ہے تھوڑی حلچل تیج ہو گئی ہے چاہے وہ سرکشہ کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں دشوم گرو شیبو شورین کو یہاں سے دلی شفٹ کرنے کی بات کریں اور جو جانکاری ہم لگاتار اپنے درشکوں کو دے رہے ہیں کہ بھونیشور دلی راجدھانی سے انہیں جانا ہے ہم نے سب سے پہلے ہی اس بات کی سمبھاؤنا جتائی تھی کہ جس ائر لیفٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے بجائے ٹرین کے وکلپ کو چنا جائے گا اور وہی بات اب پرمانیت ہو چکی ہے کہ ٹرین سے ہی شیبو شورین دلی جائیں گے اس وقت جس طرح سے جو جانکاری آئی ہے یہاں سے انہیں ایمبولینس کے ذریعے بھوکارو لے جائے جائے گا بھوکارو اسٹیشن سے وہ بھونیشور دلی راجدھانی ایکسپریس سے جس میں سپیشل کوچ جوڑے گئے ہیں اس سے وہ دلی کے لیے پرستان کریں گے جہاں تک شیبو شورین کے سواست کی بات ہے میں نے پہلے بھی کہا کیونکہ جتنے بھی سپچین تک ہیں جائے میم سے جڑے ہوئے پارٹی کے کاری کرتا ہیں ان کے پریجن ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو اندر سے جو سوچنا آئی تھی اس کے مطابق کل کے مقابلے آج شیبو شورین کا سواست پہلے سے بہتر ہے بہتر اس مہینے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا آکسیجن لیبل کل سے زیادہ بہتر ہے آج وہ بات بھی کر رہے ہیں انہوں نے کھانا بھی لیا ہے اور دینچاریاں بھی انہوں نے صحیح سمیے پر اپنا کیا ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں اس بات کی اور بھی اس آرہ کرتی ہیں دوسری بات یہ ابھی ہے کہ اگر آپ ائر لیفٹ نہیں کر رہے ہیں ٹرین کے ذریعے بھی انہیں لے جائے جا رہا ہے تو جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی ان کے ستھیتی جو ہے وہ پوری طرح سے استھر ہے تب ہی یہ رسک بھی لیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے چکی کرونا کا جو سنکرمن ہے اور جس طرح سے پورے دیش دنیا میں لگاتار اس کے لوگ شکار ہو رہے ہیں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے شیبو سورین کے لیے ان کے پریجنوں نے ان کے سبشندکوں نے یہ سب سے زیادہ مناسب سمجھا کہ انہیں بہتر علاج کے لیے یہاں سے دللی شفٹ کیا جائے اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے شیبو سورین جی کو دللی شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ بہتر علاج ان کا ہو سکے اور ابھی چکے ستھیتی بہت صحیح ہے انہیں لے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ لوگوں سے اندر باتشیت بھی کر رہے ہیں جو سوچنے آئی تھی تو اس ابھی کے حالات میں انہیں لے جانا ہے بہت آسان ہوگا لیکن اگر آپ ویٹ کرتے ہیں بعد میں اگر ان کی ستھیتی میں کوئی کسی طرح کا کوئی بدلہ ہوتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا اس لیے کسی بھی طرح کا بغیر کوئی رشک لیے ہوئے یہاں سے انہیں دللی شفٹ کیا جا رہا ہے اور جو لگاتار گتی ویدھیا بڑھ رہی ہیں ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ شیبو سورین کے اردگید رہنے والے ان کے سرکشا گار کی بات کریں ان کے لوگوں کی بات کریں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں جو پولیس کی گاریاں ہیں سکوٹ کی اگر ہم بات کریں وہ بھی ایک لائن میں اگر ہم کہیں کتار بد ہو چکی ہے ایک اور سوچنا رہی تھی کہ خود مکمنٹری ہیمند سورین بھی یہاں پہنچیں گے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی دیر میں وہ یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں سے جب شیبو سورین بوکارو کے لیے روانہ ہوں گے تب دیکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ ساتھ اور کونسل لوگ وہ کارو تک جاتے ہیں جی اویناش اتنا تو تیہ ہے کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کے ساتھ ہر وقت موجود رہے گی اور ایسے میں کیا سمیں جو لگنے والا ہے ائر لفٹ کیا جاتا تو کافی کم سمیں میں انہیں دلی پہنچایا جا سکتا تھا لیکن اب ٹرین سے جانا ہے تو دس بارہ گھنٹے لگ جائیں گے تو کیا اس کا بھی خیال ڈاکٹروں کی ٹیم رکھے گی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے اور اس بات کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہوگی ان کے ساتھ اور ان کی دیکھ ریکھ میں ہوں سیبو چورن دلی تک ٹرین میں سفر کریں گے اور جہاں تک سوال ہے کہ ائر لفٹ کیا جو وکلپ کے روپ میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ٹرین کا وکلپ تو اس لیے چنا گیا تھا کہ جب ائر لفٹ کرنے کی بات ہو رہی اور یہ ابھی کہا گیا کہ فلائن کرنے کے بعد چونکہ اوکسیجن لیول اوکر کم ہوتا ہے حالانکہ سبھی بیوستہیں ہوتی ہیں اس ائر لفٹ کے دوران بھی ائر ایمبولنس میں باؤ جید اس کے یہ ایک سمبھاؤنا ضرور رہتی ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پر فوکس کرتے ہوئے ٹرین کا وکلپ چھنا گیا ہے اور ٹرین میں وہ آسانی سے بیٹ کر کہیں لے کر کہیں ان کے لئے جو بیوستہ کی گئی ہے سپیسل جو کوچھ لگائے گئے ہیں تو اس میں کمفرٹیبل فیل کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے گروہ جی تھوڑے الگ آپ کیا سکتے ہیں صحبھاؤ کے بھی ہیں وہ لوگوں سے بات کرتے رہتے ہیں ایک جگہ پر لگاتا بہت در تک بہتتے نہیں ہیں انہیں لیٹنا بھی ہے کس در بہتنا بھی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور وہ اس میں جیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور یہ پیسنٹ کے لئے ضروری بھی ہوتا ہے کہ وہ جتنا کمفرٹیبل اندر سے فیل کرے گا اتنا ستیتی میں سیدھار ہوگی تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہیں ٹرین کا بھی کلف ہے ٹرین میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈاکٹر کی ایک ویسیس ٹیم ہوگی اور ان کی دیکھ ریکھ میں ہی یہاں سے دلی تک وہ یاترہ کریں گے دنیواد عبیناش ان تمام جانکاریوں کے لئے تو دشوم گروہ شیبو سورین کو دلی شفٹ کرنے کی تیاری انتیم چرن میں آپ کو بتا دیں کہ انہیں پہلے ایمبولنس سے بوکارو لے جائے جائے گا اور پھر وہاں رازدھانی ایکسپرس سے ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں انہیں دلی میدانتہ لے جائے جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اس کے لئے رازدھانی ایکسپرس میں ایک اترکت کوچ بھی جوڑا جا رہا ہے بوکارو سٹیشن پر پوری پرکریا کہ نگرانی کے لئے وریع ادھیکاری بھی پہنچے ہوئے ہیں